لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بنی زبید کا وفت حاضر ہوا اس وفت میں عمر ابن معد یکرب زبیدی بھی تھے جو عرب کے مشہور شہ سوار اور بہدر شخص تھے اور ساتھ ہی نہایت قادر کلام اور بہترین شاعر بھی تھے انہوں نے اپنے بھتیجے قیس مرادی سے کہا تم اپنی قوم کے سردار ہو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ایک قریشی شخص جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حجاز سے ظاہر ہوئے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اب تم ہمارے ساتھ ان کے پاس چلو تاکہ ہم دیکھیں کہ ان کا علم کہاں تک ہے اگر وہ واقعی نبی ہیں جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے تو یہ بات تم سے چھوپی نہیں رہ سکتی اور اس صورت میں ہم ان سے ملنے کے بعد ان کی پیروی اختیار کر لیں گے لیکن اگر وہ نبی نہیں ہیں تو ہم ان کے علم کی حد معلوم ہو جائے گی مگر قیس نے وہاں جانے سے انکار کر دیا اور عمر کی رائے کا مذاق اڑایا آخر عمر ابن معد یقرب خود ہی اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ روانہ ہو کر حضور کے پاس پہنچے جب قیس کو عمر کے جانے کا حال معلوم ہوا تو وہ ناراض ہوا اور کہنے لگا اس نے میری مخالفت کی اور میری رائے اور میرے حکم کے خلاف ورزی کی جنانچہ اس نے عمر کا نام لے کر دھم کی دی جب عمر کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے قیس کے متعلق چند شیر کہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کون ہے جو میری طرف سے اس احمق کے سامنے عذر و معذرت کرے جو مجھے گرفت میں لینے کے لیے برقرار ہے میں اس کی زندگی کا خواہش مند ہوں لیکن وہ میری موت کا خواہہ ہے اُرید حیات چاہو ویورید قتلی میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں پر وہ میری موت چاہتا ہے عزیرک من خلیلیک من مرادی لہذا تیرے دوست کے سامنے میرا سب سے بڑا دوست یعنی دلیل اور بچاؤ میری صاف نیت ہی ہے تو اس طرح عمر ابن معذی اکرب حضور کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے پھر حضور کی وفات کے بعد اسود انسی کے ساتھ یہ مرتد ہو گئے تھے مگر اس کے بعد یہ دوبارہ مسلمان ہو گئے تھے اور پھر ایک پختہ مسلمان رہے اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے بھی چند دروس میں اس کا ایک ہنٹ دیا ہے عمر ابن معذی اکرب جب دوبارہ مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانوں میں بہت سی فتوحات میں شریک ہوئے ابن اسحاب کہتے ہیں کہ ایک کمزور قول کے مطابق عمر ابن معذی اکرب حضور کے پاس حاضر نہیں ہوئے تھے لیکن اول تو یہ قول بہت ہی کمزور ہے اور اگر اس میں کسی حد تک سہد مان بھی لی جائے تو اس کا مطلب بظاہر یہ ہوگا کہ دوبارہ مسلمان ہونے کے بعد عمر حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے اس کا سبب ظاہر ہے کیونکہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے عمر کے بھتیج قیس مرادی بھی بات میں مسلمان ہو گئے تھے اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا قیس مرادی صحابہ میں سے ہیں یا تابعین میں سے ہیں کہ ان کو حضور کی صحبت بطور مسلمان میسرائی کے نہیں آئی یہ قول ہے کہ انہیں حضور کی صحبت ملی ہے اور ایک قول ہے کہ نہیں ملی تو بہرحال یہ بھی ایک وفتہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا